اگر میں اس کے اندر جو ہے وہ اگزیمپل 5.11 جو اس کو سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے ایک سفیریکل شیل ہے جو روٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی روٹیشن کی وجہ سے ہم نے کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی تھی مگنیٹک پوٹینچل کی ویلیو فائنڈ کرنی تھی ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں اس کی فگرز جو ہے ان کو ڈراغ آتا ہوں فائنڈ ہم نے اے کرنا ہے اس کے اندر مگنیٹک ویکٹر پوٹینچل جو ہے اس کو فائنڈ کرنا ہے تو دیکھیں آپ پہلے فگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسز میں ڈراغ آر لیں اس کو یہ وائر یہ زیڈ اور یہ ایکس ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے یہ کوئی ویکٹر ہے جو اس کی اینگولر ویلاسٹی کو ڈسکرائب کرنا ہے اب یہاں پر میں اس جگہ پر ادھر سے آپ کے پاس یہاں پر یہ کوئی پوائنٹ آر ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ آر سے ادھر اس کو اس کے ساتھ ملایا دیں اس کو کہہ دیں آر پرائیم اور ادھر یہ کوئی پوائنٹ ہے آر جس کے ساتھ آپ نے اس کو ملایا ہے اور یہ یہاں سے یہاں تک کوئی ڈسٹنس آر ویکٹر کا ہے ٹھیک ہے ادھر سے اب اینگل یہاں سے جو اینگل بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ٹیٹا پرائیم ادھر سے جو اینگل بنے گا اس کو یہاں سے ایک پرپینڈی کولر ڈرا کریں اس پرپینڈی کولر کو اس کے ساتھ ملا دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک جو اینگل بنے گا یہ فائی پرائیم ہوگا اور یہ جو اینگل بن رہا ہے ادھر سے اس کو سائی کا نام جو ہے وہ ہم دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ فگر ہے یہ ایک سفیریکل شیل ہے جس کا ریڈیس آر ہے اور یہ سفیریکل شیل جو ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے کسی اینگلر بیلاسٹی اومیگا کے ساتھ اور اس کی وجہ سے مگنیٹک ویکٹر پوٹینشل کی ویلیو جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ جو ہے وہ کرنی ہے اچھا ادھر سے اگر میں اس جگہ سے ایک پرپینڈکولر ادھر ڈرا کروں اور ادھر سے ایک پرپینڈکولر ادھر ڈرا کروں اس کو کہہ دیں کہ یہ کوئی فگر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور میں فگر مناتا ہوں یہاں پر اس کو اس کے ساتھ ملا دیں یہ اس کا ریڈیس آر ہے یہ اومیگا ہے یہ اس طرح کر کے روٹیٹ کر رہا ہے اور ادھر سے یہ کوئی پوائنٹ ہے اور ڈیسٹنس کے اوپر یہ ہے جس کے اوپر آپ نے مگنیٹک ویکٹر پوٹینشل جو اس کو فائنڈ کرنا ہے یہ میرے پاس فگر ٹو جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے مگنیٹک ویکٹر پوٹینشل فائنڈ کرنا ہے یہ سرفیس آپ کو دی ہوئی ہے اس پہ اے آف آر است that is equal to مو ناٹ اور فور پائی کے آف آر پرائنڈ اور آر ڈی اے پرائنڈ کے برابر آئے گئی ہے اب یہاں پر آر جو ہے یہ اس پر لگائیں لاف کو سائنس تو لاف کا سائنس لگا کر ہم یہ آر ڈسٹنس جو ہے اس کو فائنڈ کریں گے جو بیسیکلی یہ والا ڈسٹنس ہے تو یہ آر ڈسٹنس لاف کو سائنس ہے ہمارے پاس آئے گا آر سکیئر پلس آر سکیئر مائنس ٹو آر آر کاؤز ٹیٹا پرائم کا انڈر اٹ اب اگر میں سفیریکل کوارڈینیٹس کی بات کروں تو سفیریکل کوارڈینیٹس کے اندر اب چونکہ سفیئے رہی ہیں تو اس کے اندر آر جو ہے آر سائن ٹیٹا پرائم کاؤز فائی پرائم آئی یونٹ ویکٹر پلس آر سائن ٹیٹا پرائم سائن فائی پرائم جے یونٹ ویکٹر پلس آر کاؤز فائی پرائم کئی یونٹ ویکٹر یہ پوزیشن ویکٹر آ جائے گا کس کے اندر سفیریکل کوارڈینیٹس یہ یاد ہے نا x y z r سائن ثیتا سائن فائی y r سائن ثیتا سائن فائی z r کاؤز ثیتا یہ سفیریکل کوارڈینیٹس کے اندر اس کا ایلیمنٹ ہے ری پوزیشن ویکٹر کا اچھا اب اس کے اندر ایریا جو ہے d a پرائم کی اگر بات کریں r سکیر سائن ثیتا d thیتا پرائم d5 پرائم اس کا ایلیمنٹ امیگا اس کے اندر x z plane کے اندر ہے امیگا is in x z plane اگ x z plane دیکھیں آپ x z یہ you rotate کر رہا ہے تو یہ x z plane کے اندر امیگا اب جو surface current ہے k that is equal to sigma v ٹھیک ہے یہ sigma v کے برابر ہے اور یہاں پر v جو ہے that is equal to امیگا cross r کے برابر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ k جو ہے یہ sigma into امیگا cross r کے برابر ہے اب امیگا جو ہے آپ دیکھیں یہ یہ سے کوئی angle کیا بنا رہا ہے side اس کو امیگا کو x z plane کے اندر اگر ہم دیکھیں تو امیگا that will be equal to امیگا sin psi i unit vector plus امیگا cos i k unit vector ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سبسٹیٹوٹ کر دیں تو اے آف آر ایس ایکول ٹو میو ناٹ اوور فور پائی سگمہ اومیگا کراس آر اوور آر ڈی اے پرائیم وہ کے آف آر کی مہنے ویلیو اس کے لئے سبسٹیٹوٹ کر دی ہے تو اس کے اندر ڈی اے جو ہے ڈی اے پرائیم کس کے برابر ہمیں نکالا ہوئے آر سکیٹ سائن تھیٹا ڈی تھیٹا پرائیم ڈی فائی پرائیم اب یہ ایکویشن ہمارے پاس مگنیٹک ویکٹر پوٹینشل کی بان گئی ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں اس کو سالو کرنا ہے تو سالو کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں اومیگا کراس آر نکالنا پڑے گا جو بیسیکلی ویلسٹی کی ویلیو ہے اور اومیگا کراس آر چونکہ کراس پرادکٹ میں آ رہا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کا ڈیٹرمیننٹ بنانا پڑے گا مٹا دوئی سے اب آپ نے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ویز ایکوال ٹو اومیگا کراس آر کو فائنڈ کرنے اور اس کو فائنڈ کرنے کے لئے آپ کو ڈیٹرمیننٹ بنانا پڑے گا ایکس وائے زیڈ ٹھیک ہے اومیگا سائن سائی زیرو اور اومیگا کاز سائی اور یہاں سے آ رہے گا آر سائن تھیٹا پرائیم آر سائن تھیٹا پرائیم سائن فائی پرائیم یہاں پہ آ رہا ہے کاز پھائی پرائیم اور آر کاز پھائی پرائیم اور یہاں دیٹرمیننٹ بن گیا ناو we have to open it تو open کار لیں ٹھیک ہے open کریں گے تو یہاں سے یہ والی یہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا تمہارے پاس آ جائے گا ایکس یونٹ ویکٹر انٹو یہ تو زیرو ہو جائے گی زیرو مائنس اومیگا کاز سائی سائن تھیٹا پرائیم کاز فائی پرائیم ایکس یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے اس کے بعد پلس y یونٹ ویکٹر تو کاز سائی سائن تھیٹا پرائیم مائنس سائن سائی کاز تھیٹا پرائیم اور اس کو بھی نمو لیکھیں y یونٹ ویکٹر پلس سائن سائی سائن تھیٹا پرائیم سائن فائی پرائیم z یونٹ جیسے کو ایکسے کو چیک کریں یہ ٹھیک ہے 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 لی اس کے ساتھ آر بھی آتا ہے اوکے اور چیک کریں اچھا ادھر ہم نے اس کو کیا تو اومیگا سائن تھیٹا سائن پائی پرائیم اور آر نہیں یہ والا نا یہ ہے اومیگا سائن آر گاس پائی پرائیم سائن تھیٹا پرائیم اور اومیگا اومیگا سائن سائن تھیٹا پرائیم یہ میں نے کیا اس کا پتھا صدہ گردی اس کو ایک بیٹ اس کا میں دوبارہ کرتا یہ مٹا تو یہ مجھے بڑھا کر بنانا پڑے گا آجا آجا بی از ایک اومیگا گراس آر اب دور ہم بڑا دیٹرمین ایکس وائ ز آجا آپ اس کو کرتے ہیں اومیگا سائن سائن زیرو اومیگا قوس سائن آر سائن ثیٹا پرائیم قوس فائی پرائیم آر سائن ثیٹا پرائیم سائن فائی پرائیم اور آر قوس فائی پرائیم یہ یہ ٹھیک ہے اب کھولنے اس کو تو پہلے ایکس یونٹ ویکٹر فرسٹ رو فرسٹ کال زیرو مائنس اومیگا آر سائن ثیٹا پرائیم سائن فائی پرائیم قوس آف سائن کدھر یہ والا کدھر یہ یہ والا چاہ قوس آر تھیٹا برائیم ٹھیک ہے میرے آر کا آزہ فائی پرائیم ہی لکھا ہو اس کو فائی پرائیم ہے ثیٹا نہیں ہے پرائیم آر سائن اب یہ آگی ٹرم مارے پاس اس کے بعد آئیں مائنس وائی یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے مائنس وائی کے اندر یہ والی اور یہ ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اومیگا آر سائن سائی کاؤز فائی پرائیم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس سے ملٹیپلائی ہونی ہے مائنس اومیگا آر سائن تھیٹا پرائیم کاؤز فائی پرائیم کاؤز آف سائی ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ ہمارا آگیا تو زی یونیٹ ویکٹر اب اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو اومیگا سائن سائی اومیگا آر سائن سائی سائن تھیٹا پرائیم اور سائن فائی پرائیم اب ٹھیک ہوئی تو نو اس کے اندر اب آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اومیگا آر سب کے اندر آرہے ہیں اس کو میں اومیگا آر کو کامن نکال ہے تو و اومیگا آر کو اگر کامن نکال ہوں اندر میرے پاس مائنس سائن تھیٹا پرائیم سائن فائی پرائیم کاؤ آف سائی ایکس یونیٹ ویکٹر مائنس یونیٹ ویکٹر سائن سائی کاؤ فائی پرائیم مائنس سائن تھیٹا پرائیم یہ ایک ٹرم یہاں پر یہ زیادہ کیوں آرہی ہے کاؤ سائی کہاں سے آگیا نہیں یہ تو نہیں آنا یہ تر یہ تو سائن یہ میں نے کیا کیا ادھر سے ایک یہ دوسری ٹرم تھی نا یہ امیگا سائن امیگا سائن سائی اور آر ٹھیک ہے اور امیگا سائی اور آر سائن امیگا سائی آر سائن تھیٹا تھیٹا پرائیم کا تو مسئلہ لو ہو جائے گا وہ تو ہو جائے گا لیکن کا جو مسئلہ ہے تھیٹا پرائیم ہے کہ تھیٹا ہے یہ رولہ پڑ گیا ہے مجھے ایک منٹ دیکھنے دو میں بھی ہاں تھیٹا پرائیم ہے رائٹ ہے اس تھیٹا پرائیم ٹھیک ہے یہ تھیٹا پرائیم یہ تھیٹا پرائیم اگر یہ تھیٹا پرائیم ہے تو پھر یہاں پر امیگا اور سائن سائی سائن کاز فائی پرائیم یہ تھو ٹھیک ہے مائنس سائن سائی کاز تھیٹا پرائیم پرائیم کے آر امیگا 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 نکل 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 اس کے اندر سے تو یہ آ جائے گا مائنس کاز سائی سائن تھیٹا پرائیم سائن فائی پرائیم ایکس یونٹ ویکٹر اور یہاں بھی میں پلاس لکھ دیا ان کی پوزیشن کو اگر میں چینج کر دوں ہے یعنی کہ مائنس والی ٹرم اس طرف لے ہوں پلاس والی ٹرم جو وہ اس طرف لے ہوں تو میرے پاس یہ آئے گا کاز سائی سائن تھیٹا پرائیم کاز فائی پرائیم مائنس سائن سائی کاز تھیٹا پرائیم وائی یونٹ ریکٹر اس کے بعد پلاس سائن سائی سائن تھیٹا پرائیم اور سائن فائی پرائیم زیڈ یونٹ ریکٹر اب ٹھئی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ترمیننٹ جاری اب آپ نے اوپن کار لیا اب جو ایکویشن ہے آپ کے بس اے اے ایک ایکویشن ہے میون آٹ آور فور پائی سگمہ اس میں بھی یہ ویلیو رکھتے ہیں آر کرس امیگا کی آر سکیر سائن تھیٹا پرائیم دی تھیٹا پرائیم دی فائی پرائیم جو ہے یہ دی اے پرائیم کی ویلیو ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی اب لاف کسائن لگ آکھ آپ نے آر کی ویلیو نکال دی تھی وہ آر کی ویلیو جو ہے وہ آر سکیر پلس آر سکیر مائنس ٹو آر آر کاؤ آف ٹیٹا پرائیم یہ ویلیو نکال تھے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے آپ یہ ویلیو سبسٹیٹوٹ کریں یہ جو اس کی ویلیو ہے تو یہ آپ سبسٹیٹوٹ کریں گے تو کیا آئے گا میو ناٹ آور فور پائی انٹیگرل اب سگما کے اندر یہ ساری پوری ٹرم آئے گی اس کے اندر سگما بریکٹ آر اومیگا انٹو منس اومیگا کس سی سین تھیٹا پرائیم کس پی پرائیم سین پی پرائیم ٹھیک ہے اور x unit vector plus cos of psi sin theta prime cos phi prime minus sin psi cos theta prime y unit vector اور اس کے بعد پلس sin theta prime sin phi prime z unit vector bracket close اور divided by یہ ساری term آ جائے گی r square plus r square minus 2 r cos theta prime under root یہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہے r square sin theta prime d theta prime اور d phi prime نے بھی آنا ہے area کا element ہے وہ بھی اب اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ phi theta r ہیں اس کے اندر phi theta psi to جو phi phi ہوتا یہ rotation ہوتی ہے آ رہے ہے کہ مجھے پہلے یہ پکار لینے دو تمہارے ہم یہ کہ میں مسئلہ بعد میں حل کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں کہ phi ہے یہ rotation کا angle ہے تو یہاں پر یہ rotation کا angle ہے اس کو full rotation کے اوپر لیں یعنی کہ اگر integral لیں تو 0 سے 2 pi sin 5 d5 prime that is equal to 0 اور 0 سے 2 pi cos 5 d5 prime that is equal to 0 ٹھیک ہے یہ دونوں periodic functions ہیں اس rotation کے اوپر 0 ہو جائے گے اگر یہ دونوں periodic functions جو ہیں یہاں پر یہ 0 ہو جائیں تو پھر آپ ان کے اندر دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی term جو ہیں وہ بچیں گی یہ بھی یہاں سے term ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر سے بھی یہ والی term ختم ہو جائے گی اور یہاں سے بھی یہ والی term ہے یہ ختم ہو sin theta prime d theta prime divided by r square r square minus 2 r cos theta prime یہ term بات جائے گی باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ zero ہو جائیں اب یہ جو آپ کے پاس بچ گئی ہے term یہ والی اس term کو کیا کرنے ہے اس کو کرنے اب integrate کس سے zero سے pi اس کو integrate کرنے کے لیے آپ کو u لینا پڑے گا cos theta prime کے برابر تو یہ ہو جائے が du minus sin theta prime d theta prime ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر theta prime zero ہے تو پھر u cos zero degree one کے برابر آ جائے گا اور اگر theta prime pi ہے تو u جو ہے وہ cos pi minus one کے برابر آ جائے ہے اب آپ یہ اس integral کے اندر یہ substitution کی ہے یہ آپ اس کو put کریں تو a جو ہے آپ کے پاس that is equal to mu not r q minus minus سے cancel ہو جائے sigma omega sine of psi divided by 2 اور یہ آجا گا یہاں پر cos theta prime sine theta prime d theta prime divided by r square r square minus 2 r r cos theta theta prime under root ڈ 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 1 ڈ 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 مسئلہ بڑا حساس ہے مشکل کیلکیلیشن جا رہی ہے تو مجھے مزید کنفیوز کرتے ہوگے کہ یہ کیسے اس کو گار میں جب دوبارہ ڈرائیو کر رہا ہوگے تو نکل آئے گا سارا کچھا ابھی یہ آتا ہے وہ جو سات کانسٹنٹرمیں آ رہی ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا مین چیز ہوتی ہے کہ یہ مینٹرم اس کے اندر یہ بنوی چاہیے یہ بنوی گیا اب آپ نے یہ جو ٹرم ہے اس ٹرم کو کرنا ہے انٹیگریٹ ٹھیک ہے اس ٹرم کو انٹیگریٹ کرنا ہے یہ تو کانسٹنٹرم آ رہی ہے نا ساتھ اس کے یہ والی جو ہے اس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اب اس ٹرم کو اس کو میں انٹیگریٹ کرتا ہوں اب اس ٹرم کو صرف اٹھائیں جو یہ والی ہے اس کے اندر سے تو مائنس 1 سے 1 u du divided by r square plus r square minus 2 r u that is the main point of interest اب اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم فارموہ لگاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری سائٹ کے اوپر آ جائے گیا آپ کے پاس ٹرم minus r square plus r square plus r r u divided by 3 r square r square اور r square plus r square minus 2 r r u ٹھیک ہے اس پر لگا دیں minus 1 سے plus 1 یہ میں نے آپ ڈریکٹ سٹیپ یہاں پہ کرتی ہے اس کو ایکچولی کرنا ہے کیا ہے یہ واری جو ٹرم ہے نا اس کو آپ لے لیں ٹی کے برابر اس کا ڈی ٹی لیں وہ ڈی ٹی لیں گے تو وہ یہی واری ٹرم بن جائے گی اور اس کے ساتھ یہی واری ٹرم جو ہے وہ آ جائے گی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اوپر لگائیں limit آئیں limit جب لگائیں گے تو یہ آئے گا minus r square plus r square plus r r اب u کی جگہ پہ 1 آ جائے گا تو 3 r square r square into r square plus r square minus 2 r اب u کی جگہ یہاں پہ بھی 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوبارہ plus r square r square plus r r minus 1 یہ کون دیکھنے آتا ہے یہ رضانہ کون دیکھنے آتا ہے یہ who is that ٹھیک ہے plus r square r square اب یہاں پر minus 1 ہے چونکہ اس لئے میں نے minus 1 جو اس کو لیکھ دیا یہاں پر تو یہ 3 r square r square اور یہاں پر بھی اس کے ساتھ r square plus r square minus 2 r r minus 1 r square ٹھیک ہے یہ میرے پاس equation جو ہے وہ آ جائے گی اب آپ اس کو یہ جی equation بان گئی ہے اس کو آپ write down کر لیں کہ minus r square plus r square plus r r ٹھیک ہے divided by 3 r square r square اور r square plus r square minus 2 r r ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ آگے ٹھرمائے گی plus r square plus r square minus r r divide by 3 r square r square into r square plus r square plus 2 r وہ minus minus کو plus کرتے now now اب اس کے اوپر آپ condition لگائیں کہ r is much much greater than r r r r r v r r r آر آر مائنس آر ٹھیک ہے آر سکیئر پلس آر سکیئر آر مائنس آر آر اور آر پلس آر اور بریکٹ کلوز ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر یہ دریکٹ سٹیپ کی ہے میں نے یہ کنڈیشن لے لیا بائنومیل تھیورم سے اس کو کھول دیا اوپن کر دیا اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا آر مائنس آر کے ساتھ اچھا اس کے بعد اب آپ اس کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو مائنس آر 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 سکیئر آر سکیئر تو یہ آ جائے گا یہاں پر آر کیوب مائنس آر آر سکیئر پلس آر آر سکیئر مائنس آر کیوب پلس آر سکیئر مائنس آر آر سکیئر ٹھیک ہے اس کے بعد مائنس آر کیوب پلس آر سکیئر پلس آر سکیئر پلس آر کیوب مائنس آر سکیئر اور مائنس آر سکیئر بریکٹ کلوس اب یہ سارا جو ہے اس کو جب آپ سالو کریں گے تو یہ پورا یہ کٹنگ مٹنگ کے بعد اس کے اندر آ جائے گا مائنس آر کیوب پلس آر کیوب بریکٹ کلوس ٹھیک ہے and that will be equal to اس کو سالو کریں گے تو 2 آر کیوب ڈیوائیڈ بائی 3 آر سکیئر آر سکیئر اور یہ آلے گا 2 آر آور 3 آر سکیئر for آر گریٹر دین آر یعنی کہ انسائیڈ دا سکیئر انسائیڈ دا سکیئر یہ انسائیڈ دا سکیئر کے لئے آپ کا پاس آئے ٹھیک ہے اب یہ انسائیڈ آف دا سکیئر کے لئے تو آپ نے آؤٹسائیڈ دا سکیئر کے لئے بھی نکالنا ہے تو آؤٹسائیڈ دا سکیئر کے لئے نکالنا ہے تو پھر جو آر یعنی کہ جو گازین سرفس کا جو آر ہوتا ہے اس کو پھر آپ باہر لے جائیں گے سفیر کے آر گریٹر دینی کہ سمال آر جو ہے وہ گریٹر دین آر کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اور میں دوسرا کیے سویا وہ کرتا ہوں دوسرا کیا جو ہوتا ہے فار آر گریٹر دین آر آوٹس آیڈ دہ سفیر تو آوٹس آیڈ دہ سفیر کریں گے تو یہ آجائے گی مارے پاس بخشیون مائنس اوبر خیر آر سکیر انٹو آر سکیر پلس آر سکیر آر 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 انٹو آر آر اور مائنس R سکیئر پلس R سکیئر مائنس RR انٹو R پلس R یہ آجا ہے تو اب اس میں فرق کیا ہے اس میں اور اس میں یہاں پر R مائنس R ہے یہاں پر R مائنس R ہے یہ فرق آجا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی سالپ کریں گے تو یہ آئے گا مائنس 1 آور 3 R سکیئر یہ ایک سٹیپ کھا رہا ہوں اس کے اندر سے میں مائنس R کیوب R کیوب مائنس R کیوب R کیوب یہ آ رہا ہے گا اور یہ بھی انٹیگرل جو ہے مائنس 1 سے 1 UDU ڈیو ڈیوائیڈ بائی R سکیئر پلس R سکیئر مائنس 2 RRU انڈر اوٹ برابر آجا گا ہمارے پاس 3R کیوب 3R سکیئر R سکیئر 3 آجا گا سکیئر یہ 2 آئے گا یہاں پر 2R کیوب 2R divided by 3R سکیئر یہ R greater than R کا ہے for outside سکیئر ٹھیک ہے جی اب یہ انٹیگرل جو ہے وہ آپ نے بمشکل اس کو سالپ کیا ٹھیک ہے جی اس میں انتہائی شدید پرشانی کا عالم ہے کہ پتہ نہیں کیا کا کیا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی نہیں یہ آپ گھر جا کے تھوڑی سی خود بھی امت مار انجتو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو کوئی کرواتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی کار لینا ٹھیک ہے یہ بک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے نا اس نے یہ ساری calculation نے کی ہو یہ 3 کانڈ لگا کہ یہ میں نے کی یہ ہے تو اب جی یہ integral تو ہو گیا سال now اب جو آپ کی وہ equation تھی اے والی اگر آپ اس کو یاد کریں تو جو یہ ہمیں لکھی تھی اے minus mu not r cube sigma omega sin of si divided by 2 اور اس کے اندر جو ہے یہ my reference integral تھا minus 1 سے 1 u du divided by r square plus r square minus 2 r r u یہ ہے اس کے ساتھ میں لے لی تو y unit vector یہ integral آپ نے solve کر لیا دونوں cases کے لئے r greater than r r less than r k لی dونوں k لی is value n kal l to so آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آ جائے gah a is equal to اب اس کے اندر میں یہ integral کی value substitute کرتا ہوں so minus minus mu 0 r cube sigma omega r sine of psi 2r over 3r square y unit vector divided by 2 2r over square y y unit vector यह a y से अब क्या रहेगा minus mu 0 r 4 sigma 3r square omega cross r यह वाजएगा outside the sphere for r greater than r इसी तरह अगर आप साल करें दूसरे के लिए यह अगर case ले inside the sphere inside the sphere के लिए r less than r यह आजेगा a is equal to minus mu 0 r cube sigma omega sine of psi divided by 2 minus 1 से 1 u du divided by r square plus r square minus 2 r u y unit vector इसके अदर भी आप यह जो integral है इसकी value जो आपने calculate कियों r less than r के लिए वो substitute करें तो a यह आजेगा minus mu 0 r cube sigma omega sine of psi divided by 2 यह आजेगा 2 r 3 r square y unit vector यह 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 equal to mu 0 r sigma into omega r sine psi y unit vector divided by 3 यह भी आजेगा a is equal to mu 0 r sigma divided by 3 omega cross r यह inside सफिर ज़र निकले यह अच्छा यह 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 इदर भी माइनस का sign पत्म करते है यह माइनस के अंदर यह यह unit vector मैं ले रहो इसकी anti-clarke wise rotation आ यह 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 माइनस अच्छा अब यह यह हमारे पर दोनों निकलाए जो vector potential है inside और outside ठीक है अब थोड़ा सो और इसके अंदर आएगे चुँके यह spherical coordinates की form में है चुँके spherical coordinates की form में है तो लेह जो हमारे पास natural spherical coordinates है तो उन natural के अंदर जो angle R जो है वो angle theta बना रहा है with z axis R is making angle theta with z axis z axis के साथ angle theta जो है वो बना रहा है तो फिर omega और R जो है omega and R इनके दिरमियान angle जो है वो theta तो अगर इनके दिरमियान में angle theta तो पिर आप इसको लिख सकते हैं कि A is equal to mu 0 R 4 sigma divided by 3 R cube omega cross R is equal to mu 0 R 4 sigma 3 R cube minus omega R sin theta phi unit vector पहले वहाँ पर y unit vector जो है वो ले रहा था ठीक है इसको अगर convert कार दिया तो ये फाई आप सफेरिकल coordinates के अंदर ले हैं वो Cartesian के अंदर कार रहे तो सफेरिकल के अंदर ले हैं तो इसको अगर नाट ओमेगा आर फोर सिग्मा ये आर आर से काट जाएगा थ्री आर स्केर साइन थीटा फाई यूनिट vector फार आर ग्रेटर देन आर यानि के आउट साइड दा सफी है इसी तरह मेरे पास जो है ये ए मू नाट आर सिग्मा डिवाइड बाई थ्री ओमेगा करास आर और इसको भी मैं लेख सकता हूँ के मू नाट आर सिग्मा डिवाइड बाई थ्री माइनस ओमेगा आर साइन थीटा फाई यूनिट वेक्टर ये भी मेरे पास आजएगा माइनस मू नाट आर ओमेगा सिग्मा डिवाइड बाई थ्री और साइन थीटा फाई यूनिट वेक्टर तो ये आपके पास क्या आजएगा ये फार आर लेस देन आर यानिके इनसाइड दा सफिर तो आहर कार ये एक्जाम पर हतम हो गी अच्छा आप इसके अंदर जाएबर फिर आपको ये तिन्फियन और यह होगी कि ये मेरे ओमेगा करास आर को माइनस उमेगा आर साइन थीटा लिख रहो फाई उनिट वैक्टर अब क्या रोटेशन होती है थीटा फाई आर थीटा फाई उसके आपोजेट चलोगे तो फिर वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इसलिए यहाँ पर यह नेगेटिव का साइन जो है वो लगाया बगरना तो यह होता है ना वेगा करास आर उमेगा आर साइन आफ थीटा यह होता है ना वे तो यहीं समझाती है लेकर हम चुक्त उसके आप उसे डिरेक्शन में चाल रहे हैं तो इसलिए हमने वहाँ पर माइनस का साइन जो है वो लगाया ठीक है तो अब यह कमी कुताई माप ठीक है तो यह आपने फुद कारके देखनी है इसको एक दफ़र ट्राई करना है इसे ठीक है तो यह इतने लंबे जो हते हैं इसके दर कोई